مہمان رانہ احسان افضل صاحب جو کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی سرگرمیوں کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں آج کل تو کوارڈینیشن بڑی مشکل ہے یا آسان ہے آپ کے بغیر شہباز شریف صاحب کیسے چلتے ہوں گے رانہ صاحب ایسے سٹارٹ یہاں سے ہی کر لیں آپ کیونکہ یہ کوارڈینیٹر ڈو پرائیم نسٹر بڑا اہم ایک عوضہ ہوتا ہے اور یہ آئینی ترمیم کے دنوں میں تو آپ کے اوپر زیادہ بوجھ تو نہیں ہوگا شباز شریف صاحب تو زیادہ مصروف نہیں ہوگا شباز شریف صاحب ہر وقت ہی مصروف ہوتے ہیں ملک کو بہتر کرنے کی تگہ دو کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ آئینی ترمیم کا ٹھیکہ کس کو دیا ہوتا ہے لاو منسٹر کو اور اس کی ٹیم کو اور باقی ٹھیکہ جو ہے وہ درجن جماعتوں نے جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا جس میں جماعتیں یو آئی ایف تھی پیپلز پارٹی تھی ایم کیو ایم تھی پی ایم ایل این تھی ایسے تو پی ٹی آئی نے بھی اٹھایا ہوا تھا لیکن جب ان کو کہا کہ پیچھے آٹھ جو تو پیچھے آٹھ گئے اچھا یہ پارٹی کے اندر بھی ڈیفنیٹلی کوئی بریفنگ تو دی گئی ہوگی یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے کیونکہ آئینی ترمیم کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ نسلوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں پچھاسی میں آٹھ بھی ترمیم آئی تو دوزار دس میں جا کے پھر ختم ہو سکی وہ تو یہ پارٹی کے اندر جو بریفنگ دی گئی اس کے مطابق آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا نون لیک کو کیا بتایا گیا کہ یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کیا ہے اور سپریم کورٹ کا ڈھانچہ کیا بدلے گا یہ دیکھیں بلکل مختلف پارلیمانی کمیٹیز جو ہماری پارلیمنٹری میٹنگز تھی پارلیمنٹیرینز کی پارٹی کی تو اس کے اندر اس کو جو ہے وہ ایک ایک شک کو پتایا گیا کہ اس کو کیوں لائے جا رہا ہے اور کیا مقصد ہے اور یہ کون سی تاریخ کو آپ کو پتا لگ گیا تھا یہ ایک ایک شک جو ہے دیکھیں یہ تو ابھی جو میں نے اٹینڈ کی تھی وہ تو یہ ابھی ایک دو دن پہلے جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوئی تھی لنچ تھا یا اس کے اندر پہلے سینیٹرز کا ہوا پھر ایمینیز کا ہوا تو اس کے اندر وہ ڈسکاس کی گئی لیکن اس سے پہلے بھی بحث تو چل رہی تھی جب پہلی اٹینڈ جب گمرن نے کی اور ہم اس میں ناکام ہوئے تو اس کے بعد تو پھر یہ اوپن ایک ڈیبیٹ یہ وہ کالے ناغ والی اٹینڈ تھی جو ملانا فضل احمان صاحب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹینڈ اگر ویک تھی تو یہ کامیاب ہو گئی اور اچھا ہوا دیکھیں یہی جمہوریت ہوتی یہ آپ سیکھتے ہیں ایک اگر آپ نے چیز کرنے کی کوشش کی اور وہاں غلط تھے ہم تو وہ پھر نہیں ہوا اگر ہو جاتا تو پھر کیسے سیکھتے پھر آپ نہیں دیکھیں لیکن اس پہ بھی کام ہوا تھا لیکن جو کنسنسز ریکوائیٹ تھا وہ نہیں تھا تو ہم تو اگری کرتے ہیں کہ وہاں ایک ویکنس تھی حکومت کی اور وہ ایکسپوز بھی ہوئی تو دیکھیں جو اولین ضرورت اس کی جو پیش آئی ہے وہ جوڈیشل ایکٹوزم جو اس ملک میں رہا ہے وہ رہا ہے جہاں سوو موٹوز لے کے ہسپتال ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی آپ نے ریکوڈک کو دیکھا سٹیل میل کی اوپر آپ نے اربوں روپے کا نقصان ایکیومیلیٹ کیا وزراء آزم پارے ہوئے پھر جو تشریح سکسٹی اے تھری اے کی جس طرح سے کی گئی اور پھر جو سیاسی بہران آیا تو میجر وجوہات تو یہی ہیں کہ آپ کا ملک کے اندر جو جوڈیشلی کا ایک کردار رہنا چاہیے وہ نہیں رہا اور ٹرائکوٹومی آف پاور جو ہے وہ وائلیٹ ہوتی رہی ہے تو اس سے رکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان ترامیم کے بعد ایک جو سیلیکشن آف ججز جس پہ بنتہاشا تنقید ہوتی رہی مختلف وقتوں میں بارز نے بھی کی تو وہاں بہتری آئے گی وہاں اگزیکٹیف جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا اچھا اب یہ چیف جسس کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اور پارلیمانی کمیٹی میں جو چار سینیٹر ہیں ان کے تو نام بھی ابھی سامنے آگئے ہیں پی ٹی آئی کے علی زفر ہیں نون لی کے آزم نزید تارر صاحب ہیں فاروق نائک ہیں پیپلز پارٹی کے اور کامران متضا ہیں یہ چاروں ماشاءاللہ سے بڑے عالی پائے کے وکلا بھی ہیں وکلا لیٹر بھی ہیں وزیر بھی ہیں اور مطلب کے پارلیمنٹیرین بھی ہیں اب یہ پارلیمانی کمیٹی تو اس کمیٹی کے اندر ان وکلا نے اب یہ تیع کرنا ہے کہ انہوں نے کون سے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کے اپنے کروڑوں روپوں کے فیسو والے مقدمات لڑنے ہیں اب یہ تیع کریں گے کہ ہمارا جاج کون ہوگا وکلا تیع کریں گے سب سے پہلے تو مطلب اللہ صاحب آپ کو داد دینی چاہیے کہ آپ سوچیں کہ اپوزیشن ممبر کی جماعتیں جو ہیں وہ سیلیکٹ کر رہی ہیں کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا حکومت کے خالی ممبر نہیں سیلیکٹ کر رہے تو اب آپ دیکھیں ایک تو پھر ایک 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 پروپوشنیٹ ریپریزنٹیشن ہے یہ دوٹا ایک صحیح اپوزیشن نے بنا کر دیا آپ کا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے انہوں نے بھی تاون کیا اس کے اندر لیکن یہاں جو ہے تاون لے لیا گیا ان سے نہیں انہوں نے خود دیا وہ تو اب خود بتا رہے ہیں کہ کریڈٹ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس کو صحیح جمہوری طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں چیہے لیکن میرا سوال یہ ہے آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا دیکھیں کمیٹی کے اندر یہ وکیل بیٹھ کے چیف جسٹس کا انتخاب کریں دیکھیں پارلمنٹریانز انتخاب کریں گے اور پارلمنٹ کو اگر آپ امپاور کر رہے ہیں تو یہ کوئی آپ ایسا انوکھا تجربہ نہیں کر رہے جو دنیا میں مجھے ان میں ایک پارلمنٹریانز بتا دے ایک وکیل جو ڈائریکٹ ووٹ لے کے منتخب ہونے کے قابل ہو جب تک پارٹی اس کو سپورٹ نہ کرے یا سینیٹر نہ بنائے کیونکہ دیکھیں وکلا کے مسئلہ یہی ہے کہ وہ عام سیاستدان نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ پڑھے لگے ہوتے ہیں تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان جو جیسے قومی اسمبلی کے آپ اس کے میٹی کے آٹھ میبران ہوں گے ان کی کیا تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے آپ کی راہے میں بطور ایک ایڈوکیٹڈ گیس آپ کا کیا ہے کہ ایک چیف جسٹس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں آٹھ ہے میں نے ان کی کیا کوالیفکیشن ہونی چاہیے کوالیفکیشن تو ایک پارلمنٹریان کی عوام کا ووٹ ہوتا ہے اور وہ مرحائل ہوتے ہیں کہ جہاں وہ عوام کو کنونس کرتا ہے کہ اس کو پارلمنٹ میں بھیجا جائے لیکن میرے خیال سے جہاں جو اس کے ممبر بنائے جائیں گے ان کا لیگل بیکگراؤن ضرور ہوگا جیسے آپ نے چار سینٹرز کا نام دیا تو وہ لیگل فیٹرنٹی سے بلانگ کرتے ہیں ملکہ کہیں گے تو پھر فائرنل وکیل ہی فیصلہ کہ جج کون ہوگا میں آئیم ازیومنگ یہ ضروری نہیں ہے تو ہر پارٹی نے اپنا نومنیٹ کرنا ہے اور یہ لازم نہیں ہے اور یہ ایسی کوئی شک پی نہیں ہے لیکن آئیم ازیومنگ کہ ایسے لوگ ہی آئیں گے جو اس طرح کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے ملانا صاحب آپ کیا توقع کرتے ہیں آئینی بنچز کے ججز سے کیونکہ ایک طرف تو ایسے ججز چاہیے ہیں قابل ججز چاہیے ہیں کہ جو ججمنٹ اچھی لکھ بھی سکیں آئین کو سمجھ بھی سکیں اور جو نسلوں تک ان کے فیصلے کا اثر ہوتا ہے مگر دوسری طرف صرف قابل نہیں قابل قبول ججز بھی چاہیے ہر حکومت کو اور آپ کو بھی اور پارلیمانی کمیٹی تو نہیں جوڈیشن کمیشن جو ہے ان کی کوشش ہوگی کہ ایسے ججز کو آئینی بنچ پر بٹھایا جائے کہ جو حکومت کے لئے مسائل پیدا نہ کریں وہ مسائل تو نہیں پیدا کریں گے لیکن کیا ججمنٹ بھی لکھ سکیں گے خود ہی اپنے ہاتھ سے نہیں دیکھیں حکومت کی تو نیت یہ ہے کہ ایسا آئینی بنچ ہو جو آئین کی تشریح کرے آئین کو ری رائٹ نہ کرے آئین کے نکتے کو یا رائٹ کرے بھی کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کریں اب اپنے ہاتھ سے کرنے کی یہی امید ہے کہ اپنے ہاتھ سے کریں اور ایسے ہی دیکھیں اور یہ بالکل valid point ہے کہ پہلے ایسا جب ہوتا رہا ہے کہ 63A کی جو تشریح کی گئی پھر جو ابھی یہ 12 جولائے کے اندر سوال تھا کہ یہ سنی اتحاد کامسل کو سیٹے ملیں نہ ملیں اگر اس کا ہاں نہ کا جواب آتا تو شاید یہ اس حد تک ہی نہ ہم پہنچتے کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر تو ہم اس جگہ پہ پہنچیں تو میرے خیال سے یہی امید ہے اچھے کی امید کے ساتھ ہی ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہمیں کبھی بھی کوئی فیور نہیں چاہیے ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہماری جوڈشنی جو ہے وہ فال ہو اور یہ جو ایک آئینی بہران جو ہر تھوڑی دیر بعد ایک تصادم جیسی صورتحال پارلمنٹ کی سپریم کورٹ کے ساتھ بنتی اب نہیں ہوگی اور جھکاؤ فیصلوں کا کسی جماعت کی طرف نہیں ہوگا اچھا ککلی یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان نے تو ایک انٹریو میں کہا تھا کہ ہم ایجنسیوں کی مدد سے قانون سازی کرتے تھے تو اس طفح کوئی آپ کی حکومت نے تو کوئی مدد نہیں حاصل کی ٹیلی فون کی آت سے تو نہیں اس سے بھی آگے چلے گئے نہیں دیکھیں یہ تو جو علی گوہر صاحب ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہماری پارٹی کے ایک ساتھ لوگ جو ہیں وہ ضمیر کی آواز پہ جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے ہماری جماعت کو ان کا اندازہ غلط تھا لیکن دوسری سائیڈ نے دے دیا تو ہم تو یہی ازیوم کریں گے کہ انہوں نے نہیں ازیوم کیوں کریں گے آپ کٹ کے کہیں ڈٹ کے کہیں گے ڈٹ کے کہیں گے میں نے غلط لفظ استعمال کرتا لیکن بلکل ڈٹ کے کہ انہوں نے بھی ضمیر کی آواز سے جو ہے وہ ووٹ دی ہے اچھا اور اس میں اسٹابلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا عیسائی ترمیم میں نہیں میرا نہیں خواہل وہ تو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ باپ کا کردار تو تھا بی اے پی جماعت کی وہ بات کر رہے ہوئے اور آپ کے سینیٹر جو ہے آپ کی سپورٹ سے فیصل وارڈا صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں سارا کریڈٹ باپ کو جاتا ہے لیکن وہ پھر اب وہ زیادہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں لیکن میرے خواہل سے اگر ایسا کوئی کردار ہوتا تو پہلی والی ہی پاس ہو جاتی اس کے کریڈٹ شباز شریف کو دینا چاہیے یا کسی اور کو میرے خواہل سے اس کا کریڈٹ بولانا صاحب کو دینا چاہیے ہے پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے ہے ایم کیو ایم کو دینا چاہیے ہے شباز شریف صاحب کو دینا چاہیے ہے ساری جو جماعتیں ہیں جو جنہوں نے پارٹسپیٹ اس میں کیا سب کا یہ تو ایک کنسنسس بیسٹ اٹیمٹ تھی کامیاب کی چلیں اس کے کریڈٹ ویسے